السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس انگلیش کیز لینگویج سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم سی وی اور ریزیو میں کا ڈیفرنس بھی سمجھیں گے سی وی اور ریزیو میں بنانے کا طریقہ بھی سمجھیں گے اور ان کے سامپلز بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ سی وی کے اندر آپ نے کون کونسی چیزیں انکلوڈ کرنی ہوتی ہیں اور ریزیو میں کے اندر آپ نے کون کونسی چیزیں انکلوڈ کرنی ہوتی ہیں سٹویڈنٹس کو یہ بہت بڑی کنفیوڈن جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ سر سی وی اگر لکھنی آتی ہے تو اس میں کیا چیزیں لکھنی ہیں اور اگر ریزیو میں لکھنے کے لیے آتا ہے تو اس میں کیا چیزیں لکھنی ہیں اور ان کا سامپل کیا ہونا چاہیے اس کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سی وی کیا ہوتی ہے اچھا چٹھا ہوتا ہے آپ کی پوری زندگی کا ایک یہ کیا ہوتا ہے ایک طرح سے بریف سمری ہوتی ہے مطلب اس میں آپ نے یہ نہیں بتانا ہوتا کہ آپ نے آپ گولی ٹنڈا بھی کھیلتے رہے ہیں آپ نے اس میں جو آپ کی اکیڈیمک اور جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس کا آپ نے پورا کا پورا اوورویو جو ہے وہ سی وی کے اندر دینا ہوتا ہے سو اے سی وی is a very in-depth document that describes your career journey step by step including all sorts of personal information you can look at the سی وی as a comprehensive description of everything you have ever done یعنی آپ کے زندگی میں جو بھی آپ کی achievements ہوتی ہیں اس کی ایک comprehensive description ہوتی ہے اس کی ایک detailed جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک چارٹ ہوتا ہے جس کے اندر ساری چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے all the achievements you are proud of and all the publications that bear your name یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ لکھا ہے آپ کی کچھ publications ہیں کوئی ریسرچ پیپرز ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ سی وی میں بتاتے ہیں you need to update your cv every time you accomplish something new academically or professionally یعنی جب بھی آپ کوئی نیا course کرتے ہیں کوئی نئی ڈگری کرتے ہیں یا آپ کوئی نیا experience آپ کو ملتا ہے تو آپ کو اپنی cv جو ہے وہ بار 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 ہر دفعہ آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے update کرنی پڑتی ہے meaning whenever you get a new job publish something new obtain a new certificate and so on تو اس دوران آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے پھر اپنی cv کو آپ کو update کرنا ہوتا ہے جہاں تک اس کے سیمپل کی بات ہے تو there is no rule of thumb on how to how long a cv should be depending on the amount of experience it can range from 2 to 8 pages یہ آپ کا experience بہت زیادہ ہے آپ کی 70-80 سال عمر ہے اور آپ اپنی cv بنا رہے ہیں تو پھر آپ کا جاری بات ہے 40-50 سال کا تو آپ کا experience ہوگا تو جب آپ اس سارے کو لکھنے بیٹھیں گے اگر آپ اس کو brief کر کے بھی لکھتے ہیں تو بھی آپ کی cv جو ہے وہ length ہی ہو جائے گی میں نے جب 2016 میں میں نے masters کیا اور اس کے بعد جب میں نے cv بنائی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا میری cv آدھے page کی cv ہے مطلب اس میں کچھ بتانے کے لیے تھا ہی نہیں لیکن اس کے بعد پھر جیسے جیسے مختلف jobs کرتے رہے مختلف courses کیے مختلف accomplishment ہوئیں تو اب میری cv جو ہے وہ بھی مطلب 3 and half pages کی بھی اپنی cv ہے تو اس طرح سے پھر آپ کی جب چیزیں اس میں add ہوتی جاتی ہیں تو آپ کی cv کی جو length ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اچھا اگر ہم resume کی بات کریں تو resume is a short straight to the point document created for the purpose of applying to a specific job اب cv آپ کی جو ہوتی ہے وہ detailed ہوتی ہے اس میں آپ کی ہر طرح کی جو qualifications ہیں آپ کی ہر طرح کی achievements ہوتی ہیں جو resume ہوتا ہے یہ specific to job ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کے simple سی example دوں میں نے Islamic studies میں بھی master's کیا ہوا ہے اردو میں بھی میں نے master's کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو انگلش میں بھی میں نے master's کیا ہوا ہے لیکن آگے میری جو further education ہے وہ انگلش میں ہے اب مثال کے طور پر اگر میں کسی جگہ پر اردو کی job کے لیے apply کرتا ہوں اور اگر میں ان کو cv دوں گا تو میری cv میں ma islamic studies بھی لکھا ہوگا ma english بھی لکھا ہوگا اور ma urdu بھی لکھا ہوگا لیکن اگر میں اردو کی job کے لیے apply کرتا ہوں تو اس میں پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا اپنی cv میں وہ ساری چیزیں mention کرنی پڑے گی جو ma urdu کی base پر جو میں lecture ship اردو کی lecture ship کے لیے اگر apply کر رہا ہوں تو lecturer urdu کے point of view سے جو جو چیزیں جو جو education جو جو experience اس کو support کرتا ہوگا وہ وہاں پہ میں mention کروں گا اب میں نے ریڈیو پاکستان میں بھی job کی ہے تو اب جو میرا ریڈیو پاکستان کے experience ہے اس کا teaching کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اگر میں دوبارہ کسی اور ریڈیو میں apply کرتا ہوں یا کسی اور جو ہے وہ social media platform پہ یا میں broadcast media میں اگر پاکستان میں apply کرتا ہوں تو وہاں پہ بے شک وہ میرا تھوڑا سا experience ہے ایک سال کا experience ہے لیکن وہاں پہ میرا teaching experience ہے وہ اتنا matter نہیں کرے گا جتنا میرا لیکن ریڈیو میں جب میں بنا رہا ہوں گا اگر انگلیش کی انگلیش لیکچر کے لیے میں apply کر رہا ہوں تو میں اس میں اپنی انگلیش کی qualification انگلیش کی publications انگلیش کا teaching experience وہ اس میں mention کروں گا so resume is a short straight to the point document created for the purpose of applying to a specific job ٹھیک ہے اچھا unlike the cv you should try to keep a resume as short as possible in 99% of the cases you would want to keep your resume to one page maximum یعنی آپ کا resume ہے یہ ایک پیج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں دیکھیں آپ نے ایک particular job کے point of view سے آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ details جو ہیں وہ آپ کو mention کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی if you have 15 years 15 plus years of experience or really believe that the extra information you can mention can add value to your experience then you can make it to two pages tops مطلب اگر آپ کا بہت زیادہ experience ہے اور وہ سارا کا سارا جس job کے لیے آپ apply کر رہے ہیں اس کے لیے relevant ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سارا اگر mention کروں گا تو یہ اس کا impact بہت زیادہ ہوگا تو پھر آپ اپنے resume کو two pages سے زیادہ بنا سکتے ہیں ورنہ آپ کو two pages پر resume کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے so in a resume you only mention the aspects of your work experience and skills that are relevant to the job you are applying for یعنی جس job کے لیے آپ apply کر رہے ہیں اس سے relevant جو آپ کا work experience ہے وہ آپ mention کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی skills ہیں جو اس job سے related جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں it should be specific and it should be customized کہ آپ ہر job کے لیے آپ الگ الگ resume بناتے ہیں یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا میں teaching کے لیے apply کرتا ہوں انگلیش کے لیے تو میں اس میں انگلیش کا experience انگلیش کی میری جو education ہے وہ میں mention کروں گا جو اردو کی میرے پاس qualifications ہیں certificates ہیں وہ میں اپنے resume میں mention کروں گا لیکن CV کے اندر سارا کچھ موجود ہے ٹھیک ہے CV جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک detailed description of whatever I have done وہ اس کے اندر ہوگی اچھا اور اس کے resume جو ہوتا ہے جب آپ resume لکھ رہے ہوتے ہیں تو resume کے ساتھ آپ کو باز دفعہ cover letter بھی لگانا پڑتا ہے اچھا وہ CV کے اندر mention کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنی contact information mention کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنے objectives بتاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے research interest بتاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنی education mention کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنی publications اگر آپ نے کوئی book لکھی ہے کوئی research paper لکھا ہے تو وہ آپ اس میں mention کرتے ہیں میری جو picture ہے وہ آپ کے اوپر آ رہی ہوگی میں اپنی picture کر لیتا ہوں ادھر تاکہ آپ سارا document جو وہ detail کے ساتھ نظر آئے ٹھیک ہے اچھا تو CV میں میں بتا رہا تھا آپ CV میں کون کون سی چیزیں mention ہوتی CV میں full name ہوتا ہے آپ contact information objectives آپ اپنے بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا achieve کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے research interest بتاتے ہیں آپ اپنی education مکمل بتاتے ہیں آپ اپنی publications بتاتے ہیں اگر آپ کی ہیں تو پھر اس کے بعد teaching کا یا لیکچرنگ کا experience وہ آپ اس میں mention کرتے ہیں جتنا بھی آپ کا ہوتا ہے جہاں جہاں پر بھی آپ نے کام کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی conferences جو آپ نے attend کی ہوتی ہیں یا courses آپ نے کی ای بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ اس میں mention کرتے ہیں کوئی آپ کے پاس certifications ہیں تو وہ آپ اس میں mention کرتے ہیں اور آپ کوئی لینگویجز کتنی آتی ہیں یہ آپ اس میں mention کرتے ہیں اور ملی ہے آپ کوئی scholarship ملا ہے تو اس کے حوالے سے آپ information جو ہیں وہ آپ اپنی CV میں include کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آخر میں آپ ریفرنسز دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی 2 ریفرنسز 3 ریفرنسز اور سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریفرنسز mention نہیں کرتے آپ لکھ دیتے ہیں کہ ریفرنسز will be furnished on demand کہ ریفرنسز کی heading دے کہ will be furnished on demand کہ اگر آپ ریفرنسز مجھ سے مانگیں گے تو میں ریفرنسز دے دوں گا اور سمٹائمز آپ اس میں ریفرنسز اگر آپ کسی کالج میں اپلائے کر رہے ہیں اور آپ اسی علاقے کے یا اسی کالج کے کوئی جاننے والے دوست ہیں تو آپ ریفرنس بھی اس میں mention کر سکتے ہیں تاکہ جب وہ short list کر رہے ہیں تو بندوں سے پوچھ لیں کہ اس بندے کی application آئی ہے تو یہ بندہ کیسا ہے تو آپ کی جگہ پہ بطلب ایسے بندے ریفرنسز mention نہیں کرنا جس کرتے ہیں آپ اپنی contact information دیتے ہیں آپ اپنی جو objectives ہیں وہ آپ اس میں mention کرتے ہیں آپ work experience mention کرتے ہیں اپنی education mention mention relevant skills mention کرتے ہیں languages اور ان languages میں آپ کی proficiency ہے وہ آپ mention کرتے ہیں اور relevant certificates and interests اگر کوئی ہیں تو وہ آپ اس میں mention کرتے ہیں so this is what is included in resume یعنی کہ آپ CV ہے وہ detail ہوتا ہے اور جو آپ resume ہے وہ to the point ہوتا ہے اور اس میں آپ job سے related to the point چیزیں ہیں وہ mention کرتے ہیں اب ہم CV دیکھ لیتے ہیں اور resume دیکھ لیتے ہیں تا کہ آپ انتازہ ہو جائے کہ CV آپ نے کس طرح بنانی زوم کر لیتا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنا name لکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ہیں کیا آپ کوئی lecturer ہیں یا کیا ہیں وہ آپ mention کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی دو چار line وں six years plus teaching experience اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں holding two master degrees holding three master degrees اس طریقے سے آپ اپنا one liner لکھتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا email address phone number city ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوش social media account ہے جیسے linkedin وغیرہ کا facebook twitter insta وغیرہ کا linkedin کا اگر آپ کے پاس آئی ڈی ہے تو آپ اس کو یہ mention کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ exam میں بنا رہے ہیں تو exam میں آپ کو abc at the rate of gmail dot com اور phone number 0 3 1 2 3 4 5 اس طریقے سے ایک imaginary فرضی آپ لکھ سکتے ہیں اپنا contact number اور سٹی بھی آپ city abc کر سکتے ہیں country abc کر سکتے ہیں اس کے بعد research interests اب یہاں پر چیز آتی ہے اگر آپ exam point of view سے cv writing سکھ رہے ہیں تو آپ پوسٹ کیلئے cv بنانے کے لئے لئے بینک منجر کی پوسٹ کے لئے cv بنائیں تو پھر ریسرچ انٹرس میں یہ لکھیں گے نا کہ finance banking کمرشل law اس طرح کی آپ research انٹرس لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنی education mention کرتے ہیں آپ top degree سب سے اوپر لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیچے جاتے ہیں matriculation کی طرف اب آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے degree کا نام پھر اس کے بعد جس اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں year کون سا تھا 2014 سے 2016 تک اور اس کے بعد آپ اس میں اپنا GPA بتا دیتے ہیں یا اس پھر اس کے بعد اگری degree پھر اس طرح تک اپنی education آپ mention کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کئی publications ہیں ریسرچ پیپر ہیں وہ آپ اپنی mention کرتے ہیں اس کے بعد آپ اگلے page پہ آتے ہیں سب سے اوپر teaching experience تو mention کرتے ہیں پھر کوئی work experience ہے تو mention کرتے ہیں پھر certificates آپ نے لیے ہیں تو وہ mention کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی جگہ پہ community service کی بھی ہے تو mention کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جنرل چیزیں آپ کے اندر ہیں وہ آپ نے mention کر نی اس کے بعد آپ لینگویجز آتی ہیں وہ آپ mention کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے last option ہوگا اس میں آپ اپنے references ہیں اگر کوئی ہیں تو mention کر سکتے ہیں تو cv آپ کی ایک tentative سا اس کا template ہے اس کا کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ اس کو follow کر ہے آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہیں کہ یہ چیزیں include کرنی ہیں تو اس کا آپ اپنے حساب سے draw کر سکتے ہیں اگر میں اس کو سیمپل انداز میں بتاؤ تو بیسیکلی cv کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کی personal information ہوتی ہے personal information جس میں آپ کا نام آتا ہے آپ فادر کا نام آتا ہے آپ آئی ڈی کارڈ نمبر آتا ہے آپ سیٹی آتا ہے آپ کانٹری آتا ہے آپ ایمیل ایڈرس آتا ہے پرسنل information number two ایک ایک academic information یعنی چار بیسک چیزیں ہوتی ہیں پرسنل information پھر اس کے بعد academic information ایک ایک information کے اندر آپ کی education ہوتی ہے number three آپ ک professional information یعنی آپ work experience یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور number four چیز ہوتی ہیں آپ کی personal skills پہلے personal information پھر اس کے بعد academic information پھر اس کے بعد number three professional information اور number four آپ کی personal and professional skills کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گروپ work بہت اچھا کر لیتا ہوں میری team work skills بہت اچھی ہیں مجھے so and so software use کرنا آتی ہیں جیسے آج کل zoom map ہے google meet ہے مجھے یہ ساری چیزیں کس میں آتی تو یہ چار بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے mention کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب resume کے اندر بھی یہ چار چیزیں ہوتی ہیں لیکن resume میں کیا ہوتا ہے کہ آپ personal information بھی short بتاتے education بھی جس job کے apply according بتاتے ہیں اور آپ professional information ہوتی وہ بھی سارے work experiences mention نہیں کرتے بلکہ job specific ہوتے ہیں وہ mention کرتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ resume میں sample دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں resume میں ایک page کے اوپر ہے اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آسکے اب دیکھیں اس میں اوپر سب سے پہلے personal information ہے contact information ہے اس کے بعد direct اس نے اپنا work experience بتانا شروع کر دی ہے اس کے بعد اس کا volunteer experience ہے کیونکہ resume میں آپ کا experience زیادہ important ہوتا ہے اس کے بعد اس نے اپنی education ہے اپنی top degree سے آپ کو matric تک سارا بتانے کی ضرور نہیں ہے پی اگر پی ایش ڈی کیا ہو ہے تو آپ صرف اپنا masters بے شک mention کر دیں اس کے بعد آپ اپنے skills بتا دیں اس میں certificates اگر آپ کے پاس کوئی ہیں تو وہ بتا دیں languages کے اندر آپ کو کتنی آتی ہے یہ بتا دیں اور آپ جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ بتا دیں اللہ اللہ خیر ساللہ تو آپ جو resume ہے وہ ریڈی کرنی ہوتی ہے یہ بھی میں نے بتانی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا example بھی دکھانا تھا تا کہ آپ اچھے طریقے سے cv اور resume بنانا بھی سیکھ لیں اور اگر آپ exam point of view سے دیکھ رہے ہیں تو چیز جو ہے وہ سمجھ آگئی ہے thank you for watching this video اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا بہت